زبانوں کو موتر فرمائیے ذکر درود پاک سے عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذکرہو شرفہو لزاکرین و شکرہو فوضل شاکرین و اطاعت و نجات درمتیین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالکاسم محمد ناد علی مصر اللہ جائب تجد خون اللہ کافی النوائب دعا ہے پروردگار عالم اور تمام مومنین کا یہانہ اپنی بارکاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے میرا مالک بانیہ مجلس جناب بشیر ملنک صاحب ان کی عزیزہ رفقہ کربا جس نے جس طرح بھی ذکر پاک میں حصہ لیا میرا مالک تجھے واسطہ محمد و عالم محمد کا ان کے رزق اور توفیقات حیر میں اضافہ فرما یہ مہربانی فرمائے جتنے بیٹھے ہیں آمین کی زحمت ضرور کریں میرا مالک بہت بڑا دربار ہے بہت بڑی چوکھٹ ہے بہت بڑا دروازہ ہے جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے اگر کوئی مومن بے روزگار ہے تو اسے بہترین روزگار عطا فرما اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تو تمام پریشانیاں دور فرما میرا مالک اگر کوئی مومن تنگ دست ہے تو صدقہ امام رضا کا اسے وسید رزق عطا فرما سب دعاؤں کی ایک دعا جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ جتنی حسرت جتنی ضرورت ہے بندہ اتنی تڑپ سے آمین ضرور کہے میرا مالک ضرورت زمانہ خجت دورہ حضرت ولی علیہ السر کا جلد جلد ظہور فرما دعاؤں کی مقبولیت کے لیے سلوات ایک پڑھئے مگر مل کے باوازے بلند پڑھئے اللہ صلی اللہ سب سے پہلے شکر گزار رہوں بانی مجلس کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی برگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے حیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی حیرات نخو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا یعنی ان آل محمد سے حیرات مانگنا چاہتا ہوں جو حیرات دیتے ہی سنداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آجائے اسے مکتاد بنا دیتے ہیں بیزار آجائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھڑ پہ چھک جائے تو اسے اہل بیعت کا فرد بنا لیتے ہیں اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں اپنی چوکھڑ پہ عدب کے ساتھ چھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے دھیر سارے بیٹھے ہیں اور میں پہلی پہلی دفعہ آپ کے کڑاڑی وال میں حاضر حدمت ہوں تو میں چار مصرے پڑھتا ہوں تاکہ جناب کو پتا چل جائے کہ میں کیا پڑھتا ہوں اور مجھے پتا چل جائے کہ آپ کیا سنتے ہیں ٹھیک ہے جناب سو لاکھ نمازیں پڑھے آمال کرے پر جی بڑی مہربانی مصرہ دوھرانے کا شکریہ جی بڑی مہربانی جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے مجلس میں حاضر بیٹھے ہیں میں نے کہا سو لاکھ نمازیں پڑھے آمال کرے پر سو لاکھ نمازیں پڑھے آمال کرے اس پر میں چھپا ہوا کیا پھر ہوگا کیا سو لاکھ نمازیں پڑھے آمال کرے پر بدات کی ڈوبی ہوئی نیا میں فسے گا آہا کیا کہنے اتنے جتنے بیٹھے ہیں سارے غلوس والے بیٹھے ہیں مسکرانے کے شکریہ میں نے کہا سو لاکھ نمازیں پڑھے آمال کرے پر سو لاکھ نمازیں پڑھے آمال کرے پر بدات کی ڈوبی ہوئی نیا میں فسے گا بدات کی ڈوبی ہوئی نیا میں فسے گا بدات کی ڈوبی ہوئی نیا میں فسے گا کڑھارے والے والوں کھاریاں والوں زلہ گجرات والوں میں اگلے چوتھے مصرے میں حدیث رسول کا ترجمہ کرنے لگاؤں جس بندے کو حدیث رسول نظر آئے وہ بندہ بولے جسے حدیث رسول نہ ملے اسے داد کی بھی چھٹی دعا کی بھی چھٹی سو لاکھ نمازیں پڑھے آمال کرے پر بدداد کی ڈوبی ہوئی نیا میں فسے گا سرور نے کہا ہے کہ اس عالم میں جو بندہ شبیر کو روئے گا وہ محشر میں ہسے گا مل کے جی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ بڑا خوبصورت مہربانی گیا جناب جی آپ کی کیا بات ہے مالی کا آپ کو سلامت رکھیں شبیر کو روئے گا وہ محشر میں ہسے گا اچھا ما شاء اللہ شاہ صاحب بھی مجھ سے پہلے فرما رہے تھے آج ہے تئیس سلحج چھے یا سات دن رہ گئے ہیں محرم کو اور میرا حیال ہے کہ جتنے امام حسین کے ماتمی ہیں نا پاکستان میں نہیں اللہ کی پوری کائنات میں وہ بڑے بے چین ہوئے پڑے ہیں کب محرم کا چاند تلو ہو کب ہم حسین کا ماتم کریں میں فضائل پڑھ رہا ہوں آج کی مجلسی بلکہ میں ماتمی کے نام کرنے لگا ہوں یہ چار مصرے آپ نے سن لیے تو میں اپنے وعدے پر پکا کھڑا ہوں سمجھ سکو گے نا کیا ہے حسین کا ماتم جتنے ماتمی بیٹھے ہیں جی بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی میں نے کہا سمجھ سکو گے نا کیا ہے حسین کا ماتم جتنے ماں کی جھولی سے شیعہ نا اس بندے کو اگلا مصرہ سمجھ آئے گا جس نے ماں کی جھولی میں مجلس میں نہیں آیا جو ماں کی جھولی میں ذکر میں نہیں آیا اس بندے سے معذرت بوسے داد کی بھی چھٹی دعا کی بھی چھٹی سمجھ سکو گے نا کیا ہے حسین کا ماتم ارے کسی بہن کی دعا ہے خسین کا ماتم جسے سمجھ آگئے کیا کہنے کیا کہنے اس عقیدت کے کیا کہنے میں نے کہا سمجھ سکو گے نہ کیا ہے خسین کا ماتم سمجھ سکو گے نہ کیا ہے خسین کا ماتم کسی بہن کی دعا ہے خسین کا ماتم اور خدا کے سارے جہاں میں اچھا کوئی بھی بند ہے نا جی اس کی اپنی پسند ہوتی ہے جی میں بتانے لگوں ہے کیا حدا کے سارے جہاں میں ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے اچھا وہ پسند اس کے ماحول کے مطابق اس کی ثقافت کے مطابق اس کے خاندان کے مطابق کچھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جناب یعنی میری پسندور ہے علی رضا شاہ جی کی پسندور ہے بھائی علی رضا آپ کے علاقے کے ماشاءاللہ زاکر ان کی پسندور ہے شاہ صاحب کی پسندور ہے کسی کی پسند پہ کوئی جبر کر بھی نہیں سکتا پسند ہوتی بھی اپنی اپنی ہے میں تجھے کائنات کی ایک خستی کی پسند کی چیز بتانے لگوں جسے سمجھ آگئی وہ نہ بھی بولا ہاتھ بلند کر کے میرے حق میں دعا کر دے میں سارے سفر میں مطمئن جاؤں گا سمجھ سکو گے نہ کیا ہے خسین کا ماتم کسی بہن کی دعا ہے خسین کا ماتم خدا کے سارے جہاں میں پسند زہرہ کو جی 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 جسے سمجھ آگئی اس کے کیا کہنے جسے سمجھ نہیں آئی اگلے مصرے پہ بات کھلنے لگی ہے سمجھ سکو گے نہ کیا ہے خسین کا ماتم کسی بہن کی دعا ہے خسین کا ماتم اور خدا کے سارے جہاں میں پسند زہرہ کو ازا کا فرش ہے یا ہے خسین کا ماتم آہا کیا کہنے ملکے سارے جی بڑی مہربانی جی بہت اچھے یہ ذکر بہت اچھا مالک آپ کو سلامت رکھیں جی چار مصرے اور پڑھیں جی عشقِ ازا کا جس کو عقیدہ نہیں ملا جی اس بے ساحت اداد کے شکریہ سے زیادہ میں نے کہا عشقِ ازا کا جترے مجلس کے عاشق بیٹھے ہیں عشقِ ازا کا جس کو عقیدہ نہیں ملا اسے کیا نہیں ملا عشقِ ازا کا جس کو عقیدہ نہیں ملا اس کو کبھی بھی خلد کا رستہ نہیں ملا آہا آہا کیا ہیداری جی بڑی مہربانی جی آپ کی کیا کہنے میں نے کہا جی بڑی مہربانی مصرہ دوھرانے کا شکریہ عشقِ ازا کا جس کو عقیدہ نہیں ملا عشقِ ازا کا جس کو عقیدہ نہیں ملا اس کو کبھی بھی خلد کا رستہ نہیں ملا نمازیں پڑھ پڑھ کے روزیں رکھ رکھ کے حج کر کر کے تواف کر کر کے عمریں کر کر کے لمبی لمبی عبادتیں کر کر کے جنت مل گئی جنت مل گئی لیکن ہوا کیا عشقِ ازا کا جس کو عقیدہ نہیں ملا اس کو کبھی بھی خلد کا رستہ نہیں ملا اور محشر میں سب کہیں گے کہ جنت تو مل گئی پر ماتمی کے ساتھ کا رتبہ نہیں ملا آہا کیا کہنے گے ماتمی زندہ بار پر ماتمی کے ساتھ کا رتبہ نہیں ملا آئیے جو بسم اللہ مل کے درود پڑھئے محمد وآل محمد آئیے جو بسم اللہ تشریف لائیے آلی جناب عزت محب بڑے خوبصورت قصیدہ خوان زاکر جناب عصرار رضا جھنڈوی صاحب راول پنڈی سے تو بھائی بھی تشریف لے آئیں آپ میں کوشش کرتا ہوں میں مزید جلدی کروں ٹھیک ہے جناب بات بولی تو نہیں جناب کو میں بھائی علی رضا جی مالک آپ کی زبان میں مزید تحصیر عطا فرمائیں میں امام حسین کے ماتمی پہ مجلس پڑھوں ایک سلام کے دو چار شہر سرور کی لائڈلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی نہیں جو میرے بھائی کے حصے کی دعات ہے وہ آپ نے انہیں پڑھتے ہوئے دینی ہے ابھی میں پڑھوں آپ نے میری دعات کم نہیں کرنی ہے واپس اپنے میار پہ آنا ہے میں نے کہا سرور کی لائڈلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی سرور کی لائڈلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی جس بندے کے دل میں کربلا سانس لے رہی ہے وہ بندہ سر اٹھائے سرور کی لادلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی کیسے کربل سے ہو کے خلد میں جاتا ہے ماتمی آہا کیا کہنے جتنے ہاتھ برند ہو گئے مجھے بڑے اچھے لگے میں نے کہا سرور کی لادلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی سرور کی لادلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی کربل سے ہو کے خلد میں جاتا ہے ماتمی شدت میں موسموں کی نہیں تھوڑے بندے بولے ہیں اچھا یہ آج کی مجلس کئی مہینے پہلے بلکہ سالوں سے تہہ ہے تئیس جولائی کو ایسے یہ کڑھڑے والے والوں تئیس جولائی کو اچھا اب یہ محکمہ موسمیات کہہ رہا تھا تئیس جولائی کو بارش بڑی ہے بھائی جن ساون کا مہینہ ہے آپ خود شیئر کہتی ہیں بارش بڑی ہے موسم حراب ہے گاؤں کا محول ہے بھائی علی رجاجی رستے حراب ہیں لیکن ایک بار بھی کسی نے نہیں کہا کہ سوچیں مجلس کے ہی کینسل نہ کر دیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا عجیب مخلوق ہے عجیب لوگ ہیں عجیب عقیدہ ہے سرور کی لادلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی کربل سے ہو کے ہلڈ میں جاتا ہے ماتمی شدت میں موسموں کی یعنی گھرمی میں دھوب میں بارش میں آندھی توفان میں کبھی مجلس رکی نہیں کبھی مجلس کینسل نہیں ہوئی کبھی مجلس آگے نہیں گئی کیوں اس کی وجہ کیا ہے یہ ماتمی ہیں کیا سرور کی لادلی کو یوں بھاتا ہے ماتمی کربل سے ہو کے ہلڈ میں جاتا ہے ماتمی اور شدت میں موسموں کی یا حطرے میں موت کے عشقِ خسین کرنا سکھاتا ہے ماتمی ماتمی زندہ باد مل کے ہاں ایدھری جی بڑی مہربانی جی آپ کے کیا کہنے شدت میں موسموں کی یا حطرے میں موت کے عشقِ خسین کرنا سکھاتا ہے ماتمی اور جتنے ماتمی ہیں سارے نمازی ہیں اور وہ ماتمی ماتمی نہیں جو نماز کا منکر ہے عشقِ خسین کرنا سکھاتا ہے ماتمی ان کی نماز دکھاؤں عشقِ خسین کرنا سکھاتا ہے ماتمی اور فرشِ ازا پہ آکے فرشِ ازا پہ آکے مسلح نماز کا بھائی جان واہ واہ کیا کہنے آپ شیر سناس بن دی ہیں میں نے کہہ فرش عزا پہ آکے مسلح نماز کا سینے کی سرزمی پہ بچھاتا ہے ماتمی جی بڑی مہربانی آپ کے کیا کہنے میں نے کہہ فرش عزا پہ آکے مسلح نماز کا سینے کی سرزمی پہ بچھاتا ہے ماتمی اچھا بندہ کسی بڑے بندے کے گھر میں جائے نا اور پھر وہ بڑا بندہ بھائی اسرار جی اسے رسیف کرے واپسی پہ اسے سی آف کرے اس سے ملے تو بندہ یا پھر بندے کو بازار میں کوئی بڑا بندہ مل جائے نہ اور ہم بڑا بندہ کہتے ہیں کسی ہیں ایس ایچ او کو ڈی آئی جی کو ڈپٹی کمیشنر کو بھاد ہو گئی تو ایم این اے کو ایم پی اے کو یا کسی منیسٹر کو کسی وزیر کو وہ ہمیں سڑک پہ کہیں پہ مل جائے نہ یوں بازار میں چلتا ہوا یا کسی کام سے اور اتفاقا ہماری سلام دعا نہ ہو ہماری اس سے آشنائی نہ ہو لیکن جال چلتے چلتے یوں ہم سے خات ملا لینا بھائی جانا ہینڈ شیک کر لینا ہم سے مصافہ کر لینا تو بندہ گھر آتا ہے آ کے پورے محلے کو بتاتا ہے اپنی دکان پہ جاتا ہے اپنے دفتر جاتا ہے سب کو بتاتا ہے وہ جی فلان ایم پی اے صاحب فلان ایم این اے صاحب فلان وزیر فلان مسٹر منسٹر کل اس سے ملا ہوں نا جی اس سے خات ملایا نا اس سے خات ملایا نا بندے بڑے خوش ہوتی ہیں جی فلان بڑے بندے سے خات ملایا ہے آؤ کڑاڑی وال کی اس مجلس اعظامیں شبیل حسن کازمی بتانے لگائیں یہ حسین کے ماتمی اور بندے سمجھتے ہیں جو ڈیڑھ گھنٹا ہلکے میں کھڑے ہو کے کمیز اتار کے ماتم کرے صرف وہ ماتمی ہیں نہیں میرا دوست اس لئے میرے اس بھائی سے لے کے وہ آخری بدرگ تک جتنے بیٹھے ہیں سارے حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں بھائی سرار جی میں بتانے لگا ہوں حسین کا ماتمی مجلس میں آتا ہے حسین کا ماتمی گھر سے چل کے فرش اعظام پہ آتا ہے جاتے ہوئے وہ ہاتھ ملاتا کسی ہے کتنے بڑے بندے سے ملتے ہیں عشدت میں موسموں کی یا حطرے میں موت کے عشقِ حسین کرنا سکھاتا ہے ماتمی فرش اعظام پہ آکے مسلح نماز کا سینے کی سرزمی پہ بچھاتا ہے ماتمی اور ماتم کے بعد ماتم کے بعد جاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بیمارِ کربلا سے ملاتا ہے ماتمی اللہ مان کیا کہنے ماتمی کی عظمت کے بیمارِ کربلا سے جی بڑی مہربانی بیمارِ کربلا سے ملاتا ہے ماتمی تھک تو نہیں گے جناب بیمارِ کربلا سے ملاتا ہے ماتمی دو چھار شہر اوڑ پڑے جناب بیمارِ کربلا سے ملاتا ہے ماتمی اور جاتا نہیں جاتا نہیں کبھی کسی در پر جہان میں میں تجھے بتاؤں یہ ماتمی جتنے ماتمی بیٹھی ہیں کتنے خدار ہوتے ہیں کتنے عزتدار ہوتے ہیں جاتا نہیں کبھی کسی در پر جہان میں مشکل فقط علم کو سناتا ہے ماتمی مل کے سارے اللہ اکبر مشکل فقط علم کو سناتا ہے ماتمی اور ماں کو اچھا دنیا میں کسی کا بھی بچہ ہے نا سنی کا بچہ دیوبندی کا بچہ عیسائی کا بچہ یہودی کا بچہ دنیا کی کسی قوم کا بچہ ہے کسی ملک کا بچہ ہے کسی صحافت کا بچہ ہے وہ بھائی سرار جی اپنی زبان میں اپنی صحافت کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق بچے کو پیدا ہوتے ساتھ پہلے ماں کہنا باپ کہنا سکھاتی ہیں عجیب لوگ ہیں ماتمی میں بڑی جلدی کر رہا ہوں عجیب لوگ ہیں عشق حسین کرنا سکھاتا ہے ماتمی اور ماں کو ماں بھی کہنے سے پہلے جہان میں جتنے اولاد والے بیٹھے ہوگلے مصرے پہ مجھے آپ کی تائج چاہیے میں آپ کی دعا میں رخصت ہونے لگا ہوں میں نے کہے اور ماں کو ماں بھی کہنے سے پہلے جہان میں اور ماں کو ماں بھی کہنے سے پہلے جہان میں صرف خاریاں کا شیعہ نہیں صرف خاریاں کا ماتمی نہیں صرف پنجاب کا ماتمی نہیں صرف پاکستان کا ماتمی نہیں اللہ کی پوری کائنات میں اور ماں کو ماں بھی کہنے سے پہلے جہان میں بچوں کو یا حسین سکھاتا ہے ماتمی بچوں کو یا حسین سکھاتا ہے ماتمی بچوں کو یا حسین سکھاتا ہے ماتمی آخری شعر ایک جملہ مسائب کا میں سلام کرنے لگا ہوں بچوں کو یا حسین سکھاتا ہے ماتمی اور ایک بھی نہ حل خود سے خدا نے کیا کبھی یہ جتنے ماتمی بیٹھی ہے نا میں ان کی عظمت بتانے لگاوں سے یہ زیادہ ایک بین حلق خود سے خدا نے کیا کبھی ایک بین حلق خود سے خدا نے کیا کبھی تو کرو سوال شبیہ الحسن قاظمی اگر اللہ نے حلق نہیں کیا پھر حلق ہوا کیسے ایک بین حلق اور ماں کو ماں بھی کہنے سے پہلے جہان میں بچے کو یا حسین سکھاتا ہے ماتمی ایک بین حلق خود سے خدا نے کیا کبھی ارے زہرہ دعا کریں تو بناتا ہے ماتمی جی تائد کا شکریہ جی بڑی مہربانی دو جملے مسائب کے جی زہرہ دعا کریں تو بناتا ہے ماتمی اور اس ماتم کی محافظہ بی بی کا نام ہے زینبی آلیہ عجروں کو من اللہ جس نے تائد کی اس کے کیا کہنے عجرہ دارو میں صرف روایت کا ایک جملہ پڑھ کے بڑی جلدی سلام کرنے لگاؤں میرے بھائی بھی تشریف فرمائیں دیگر کو بھی حطاب فرمانا ہے عجرہ دارو اللہ نہ کرے محرم قریب ہے میں صرف جملہ پڑھوں گا مسائب قیفیت کا نام ہے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے نا خائے جس نے خائے کی مالک آپ کی نسلوں میں عجرہ داری منتقل فرمائے عجرہ دارو کسی کے گھر میں آگ لگ جائے نا تو پہلی دعا کرو اس گھر میں آگ بجانے کے لیے مرد موجود ہو ہائے جیسے سمجھ آگئی اس کی غائے نکل گئی اس کے گھر میں آگ بجانے کے لیے مرد موجود ہو عجرہ دارو اللہ نہ کرے اگر آگ لگ جائے نا بھائی اسرار جی آپ پورا ملک گھومتے ہیں آپ کا روز کا مشاہد ہے اللہ نہ کرے ایسا واقع ہونا تو پھر بندہ اپنا موبائل فون نہیں اٹھاتا بھائی جن بندہ اپنی گاڑی کی چاہ بھی تلاش نہیں کرتا ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ دروازے کی طرف چلے ہر بندے میں بتانے لگوں اس بی بی نے ماتم کی حفاظت کیسے کی گئے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اپنے گھر کے دروازے کی طرف جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے خوصلہ علی کی آلیہ بیٹھی کا عزادار و خیموں کے شولے شام گریمہ بھڑک رہے تھے خیموں کی آگ دہک رہی تھی مگر یہ بی بی اس وقت بھی خسین کا ماتم کرتی رہی اور رو رو کے کہتی رہی خسین انہوں نے تیرا میت بھی دفن نہیں کیا عجرک من اللہ عجرک من اللہ کوشش کرو خواہے آجائے میرے حصے کی نوکری مکمل عزادار و بڑا مشکل وقت تھا جب خیموں کی آگ بڑک رہی تھی نا اور عزادار و میں نے پہلے گزارش کی ہر بندہ اپنے گھر سے ایسی صورتحال میں باہر نکلتا ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے حمید روایت کرتا ہے شامِ گریبہ میں دیکھ رہا تھا ہر بی بی ہیمے سے باہر نکل رہی تھی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر علی کی آلیہ بیٹھی بار بار ہیموں کے اندر جا رہی تھی اور ان دہکتے ہوئے ہیموں کے اندر دیکھ رہی تھی حمید کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا بی بی کی کون سی قیمتی شاہ اندر رہ گئی کہ اب بی بی جلتے ہوئے ہیمے کے اندر داہل ہوئی جب باہر نکلی تو اکیلی نہیں بلکہ بی بی کی پشت پہ سید سجاد تھے کڑاری والوالو سجاد کو بچتا ہوا دیکھ کے شمر کی فوج کے ستر سپاہی نیزے لے کے سجاد کو مارنے آگئے ازادارو یہ نیزے مارتے جاتے بی بی کبھی دائیاں بہلو بدلتی کبھی بائیاں بہلو بدلتی رو رو کے گہتی حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے زندہ سجاد اٹھانا بڑا مشکل اوہ میں سجاد کو بچا کے پوشت پہ اٹھا کے اللہ اللہ ماشاءاللہ جی اللہ زبان میں چور زیادہ تحصیر اطاف فرمان مولاد عظیم مدہ خان اسرار جنڑوی صاحب راول پھنڈی تھی تشریف لے آئی جنڑوی یہاں دا ایک اپنا رنگ ہے جنڑوی چڑے زاکرنی جنڑوی شائر بھی ہے اے اپنا نکھیا